اور وہ صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں ایک سو بیس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برطن لیے اور برطن سے مراد علم کے کونٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا یعنی بتا دیا کہ نبی علیہ وسلم سے میں نے کون سی احدیث سنی تھی اور ایک اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری شہرک کاٹ دو یہ کن کو کہہ رہے تھے بنو امیہ کے بدماش حکمرانوں کو یہ نہیں بتاتے آگے وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو علم ظاہر نہیں کیا نا جی وہ صوفیاء والا علم ہے جی علم لدنی اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اتنا واضح قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں کہے کہ اس کا گاٹا اتار دیا جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو بیچ کر لیتے ہیں دیکھا ہے حضرت ابو رہا یہ اسی لیم سے بیان کرتے ہیں اچھا بھائیو یہ اہل خواست کا علم توحید اور یہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کون سا علم ہے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکتالیس کے نام سے ایک گھنٹے کی نورم من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے ان تمام ایشوز کو رضاق کرنے کے لیے جو توحید کے بارے میں ان کی اگزیجریشن ہے وحد الوجود کا عقیدہ اور یہ ساری چیزیں آگئے ہیں اور پھر یہ یہاں تک تو باز رکتی نہیں ہے یہ کہتے ہیں پہلے فنافی شیخ ہو شیخ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو اور اس پہ وہ میرے دو جو ہیں وہ ایٹم بم پمفلٹ ال بی ایٹم بم ایلس سنت پارڈ کام پر سرچ پیپر نمبر ٹو اے اندہ دھند پیروی کا انجام جس میں اٹھانہ عبارتیں میں نے گستاخانہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی ہیں سب کانٹیننٹ کے بزرگوں نے اور ان سے پہلے کے جو صوفیہ بزرگ ہیں انہوں نے اور دوسرا سرچ پیپر نمبر ٹو بی غیر اسلامی نظریات با مقابلہ صحیح اسلامی عقائد بتیس عبارتیں گستاخانہ وہ میں نے اس میں نکل کی ہیں الحمدللہ اور آپ پڑھ کر حیران ہوں گے کوئی کلمہ پڑھوار ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کوئی کلمہ پڑھوار ہے لا الہ الا اللہ اشرف لی تانمی رسول اللہ اور کہتے ہیں معرفت دین جلنہ نے اے جیناب معرفت ہے اے جیناب دین علم روحانیت یہ روحانیت ہے یہ شیطنت ہے روحانیت تو ہوگی کتاب و سنت کو پگڑنا یہ تو شیطنت ہے اب اس حدیث کی true explanation کیا ہے وہ سمجھ لیجیے جو سیدنا ابو حریرہ نے خود بتائی اسی صحیح بخاری میں اور یہاں میں یہ بات کرلوں کہ اس حدیث سے دو ایکسٹریم ریزنڈ نکالے گئے ہیں یہ جو دو برطن لیے ایک طرف تو یہ علم لدنی والے لوگ ہیں اور دوسری طرف غلام پرویز جیسے منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہی حدیثوں نے تو بیڑا گھرک کی ہے وہ کہتا ہے کہ حدیث ہی فراد ہے یہ دو ضروف لیے یہ دونوں ایکسٹریم ہیں حدیث کسی حدیث والے سے سمجھتا تو اس کو سمجھ آ جاتی اسی صحیح بخاری میں حضرت ابو رہنہ نے بتا بھی دیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں اور تمام بخاری کے شارہین نے یہ جو میں حدیث اب بیان کروں گا اسی کو اس کی شرح میں بیان کیا چاہے ابن حجر اسکلانی ہو یا بدر الدین اینی ہو یا کوئی بھی کہ یہ سیدنا ابو رہرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کیا چیزیں تھی وہ سیدنا ابو رہرہ میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق علامات نبوت والے چپٹر میں جو حضور کی پریڈکشنز پروفیسیز تھی چھتیس سو پانچ نمبر حدیث اور وہی حدیث امام بخاری ایک اور ترک سے بھی لے کر آئے کتاب الفتن فتنوں والے چپٹر میں سات ہزار اٹھاون نمبر حدیث پہلے تین ہزار چھ سو پانچ نمبر روایت پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات رشاد فرمائی تھی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہونے والی ہے قریش کے چند نوجوان لونڈے ہوں گے جو میری امت کا بیڑا گرک کر دیکھیں یعنی جب وہ حکمران بن جائیں گے بنو امیہ کی طرف اشارہ تھا اور سیدنا ابو رہرہ ساتھ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان لڑکوں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے کبھیلوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن ڈرتے تھے گاٹا اتر جائے گا حسین تے روزانہ نہیں ماما جمدیاں پائے جی حسین حسین ہے حسین بڑھنا سوکے تو انہوں نے شریعت کے فتحے کے اندر اندر اپنے آپ کو بچایا کہ میں اپنی جان بچا لو لیکن سیدنا حسین پرافٹ کے جینز جس میں ہوں اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ماننا ہمارے جگری یار یہ مولا مولا سے کسی کو تکلیف نہ ہو آپ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے پیسیو ریزیسٹنس کر کے جو اپنا پروٹیس ریکارڈ کر کے اپنی جان لٹائی کیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ بنو عمیہ کی حکومت یہ ملوکیت جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اگر آل محمد اس کو ایکسپٹ کر لیتی تو یہ دین کا حصہ بن جاتا اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا ورنہ انہوں نے حضور کی زندگی میں تو بہ مشکل ان کی عمر ساڑھے چھ سال تھی کوئی کارنامہ نہیں کیا اصل میں انہوں نے کارنامہ کرنا تھا جب سب پریزگار لوگ بھی مسلحت کا شکار ہو جاتے جان بچانے کے لیے اور یہ جائز ہے کوئی منافقت نہیں ہے اگر باقی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے تو بات وہی ہے کہ حسین روزانہ نہیں ماما جمدیان مائے روزانہ حسین پیدا نہیں کرتی حسین حسین ہی ہے اور دوسری حدیث جو ترک امام بخاری لے کے وہ سات ہزار اٹھاون نمبر ہیں اس میں تو بالکل واضح ہو جائے گا وہی حدیث ہے کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے اور چاہوں تو ان کے ماں باپ کے نام بھی میں بتا دوں قبیلوں کے نام بھی اس کے بعد سیدنا ابو حریرہ سے جس نے یہ روایت سنی تھی ان کا بیٹا کہتا ہے سعید بن عمر عمر بن سعید ان کے والد نے حضرت ابو حریرہ سے سنی تھی تو سعید بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے والد کے ساتھ شام سے گزر رہا تھا جبکہ بنو امیہ کے لونڈے حکمران بن چکے تھے تو عمر بن سعید نے کہا کہ یہی وہ لونڈے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو حریرہ کہا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ المتوفات سو بامن ہجری وہ اسی چھتیس سو پانچ نمبر حدیث سعید بخاری کی شرح میں لے کر آئے ہیں کہ سعیدنا ابو حریرہ یہ صحیح حدیث ہے کئی روایتیں اس کی موجود ہیں مختلف کتابوں میں وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے ساٹھ کے فتنے سے پہلے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا اور ساٹھ میں کیا ہوا سعیدنا معاویہ فوت ہوئے اور یزید حکمران بنا اور یہی ابن حضر اسکلانی نے صحیح بخاری میں لکھ دیا فضل بھاری میں اس کی شرح میں چھتیس سو پانچ نمبر حدیث کے ساتھ کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا جزید ابن معاویہ ہے وہ انہیں خود لکھ دیا میں نے نہیں لکھا تو سعیدنا ابو حریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی ففتی نائن ہجری میں ایک سال پہلے وہ فوت ہو گئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی یہ ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکوموڈیٹ کیا اس مسئلے میں اور انہوں نے وہ فتنے والا دور نہیں دیکھا یہ پوری بحث الحمدللہ میرے اس سلسچ پیپر فائیو اے رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم نے ہزاروں کی دداد میں وہ چھاپا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ پر بھی رکھا ہوا ہے وہ لے سکتے ہیں الحمدللہ تو یہ ہوگی بھائیو پوری اس حوالے سے گفتگو اب آخر میں یہ تو میں نے علمی جواب دیا تھا ان تمام باتوں کا یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن وہی عزیفہ بن جیمان والی بات ہے کہ منافقین کے نام بتائے ادھر لڑنوں کے نام بتائے کوئی دین کا مسئلہ نہیں آپ دوسروں نے اس طرح سے خاص لوگوں کو بتایا دین عام ہی ہے جو کتاب و سنت میں اب الزامی جواب جس کو لوجک کہا جاتا ہے فلوسفی میں اور پنجابی میں اس کے لئے لفظ ہے پھکی اور یہ پھکی سادہ پھکی نہیں ہے علمی پھکی ہے صحیح قسم کی علمی پھکی اور وہ سن لیں اور یہ الحمدہ جس نے تصویف پڑی ہوئی ہے وہی علمی پھکی دے سکتا ہے اب میں صوفیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ والی کہ ان کو نبی جس نے دو علوم سکھائے تھے تو پھر تصویف کے امام تو حضرت ابو حریرہ ہونے چاہیے حضرت علی نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تصویف کے سارے سلسلے چاہے قادریہ ہو چشتیہ ہو نقشبندیہ ہو نقشبندیہ تو خیر ویسے ہی منکتے ہیں وہ تو قبروں سے چلتا ہے اس کو تو چھوڑ ہی دیں قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ یہ تینوں سلسلے جن کی سند چلے متصل ہیں نقشبندیہ کی تو سند ہی متصل کوئی نہیں وہ تو مرنے کے کوئی ستر سال بعد جا کے قبر پر بیعت کر رہا ہے کوئی چالیس سال بعد جا کے کر رہا ہے وہ تو ہی منکتے ہیں ان کو کم از کم اتنی شرم آئی کہ اپنی روایت جو ہے وہ سیدھی کر لیں سند کی یہ تینوں سلسلے قادریہ چشتیہ اور سوروردیہ سیدنا حسن بسری سے حضرت علی تک جاتے ہیں تو حضرت ابو رہرہ تک کوئی بھی نہیں جاتا تو یہ حضرت ابو رہرہ سے انہیں چاہیا تھا یہ سارے سلسلے ہونے چاہیے تھے حضرت علی سے تو نہیں ہونے چاہیے تھے تو یہ میں کہہ رہا تھا جو علمی پکی ہے جو ان کو دینی ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں امام نہیں ہیں بلکہ سیدنا علی ہیں اور یہ بھی جو انہوں نے سیدنا حسن بسری کے ساتھ ان کی بیعت جوڑی ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے جلی سیدنا علی کی وفات ہوئی ہے چالیس ہجری میں شہادت حسن بسری چوبیس ہجری میں پیدا ہوئے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان چاس ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے ان کے ذریعے بھی کچھ سلسلہ حضرت علی تک جوڑتے تو بات بنتی تھی انہوں نے سیدنا علی تک سلسلہ جوڑا ڈریکٹ حسن بسری کہا کہ سولہ سال کے تو تھے ملقات شاید ہوئی گئی ہو حالانکہ ملقات ہو گئی ہو یہ تو خالی فرضی طریقے سے تو نہیں چلتے کتنے تابعین ایسے ہیں جو حضور کی زندگی میں تھے نوجوان تھے لیکن وہ سے ابھی نہیں ہے کیونکہ حضور کی زندگی میں ان کی ملقات نہیں ہوئی ہے اب ایسے کرنی ہیں قاب بن احبار ہے تابع ہیں حالانکہ حضور کی زندگی میں نوجوان تھے ملقات نہیں ہو سکی تو اب یہ میں اس مسئلے کو بھی رضاق کر لوں کہ یہ حضرت علی سے جو حسن بصری کا رشتہ جوڑا ہوا ہے یہ محدثین کے ہاں بالکل ریجیکٹڈ ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر ہے چون سٹھ امام مسلم مقدمے میں لے کر آیا ہے کہ ہمام کا بیان ہے کہ ہم قطادہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ جو تبہ تابعی تھے تو ادھر ایک ابودعود الاما ایک شخص تھا وہاں پر آیا اور جب چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قطادہ سے کہا صحابات کی زیارت کی ہے اور ان کی صحبت کی ہے قطادہ نے کہا یہ کہتا ہے اٹھارہ بدری صحابہ کی اور یہ تو تاؤن کے مرز سے پہلے بھیگ مانگا کرتا تھا اس کا تو دور دور تک حدیث کہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور یہ کہتا ہے میں نے اٹھارہ بدری صحابہ کو دیکھا ہے یہ تو شائع کوئی نہیں اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسیب جو اتنے بڑے تابعین ہیں انہوں نے بھی ہم سے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی جو کسی بدری سے حبی سے سنی ہو سوائے سعید بن نبی وقاس کے کہ حسن بصری کی ملاقات سعید بن نبی وقاس کے علاوہ کسی بدری سے حبی سے ثابت نہیں اور ان سے اس لیے کہ وہ چھپن اجری میں فوت ہوئے تھے حضرت علیہ تو چالیس اجری میں فوت ہو چکے تھے تو امام مسلم نے میں جملہ بولتا ہوں تصفوف کے گلے پہ آرہ چلا دیا کیامت تک کے لیے کہ حسن بصری کی ملاقات ہی کوئی نہیں کسی بھی بدری صحابی سے سوائے سعید بن نبی وقاس کے مولا علی سے کہاں سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ نہ جن کے ہاتھوں چوبیس سردار قتل ہوئے بدر کے اندر ان سے کہاں سے تو وہ قطادہ کہتے ہیں انہوں نے تو حضرت علی کے ریفرنس سے کوئی دیس بیان کرنے تو بڑی دور کی بات ہے سعید بن نبی وقاس سے کی کسی بدری صحابی سے نہیں تو یہ الحمدللہ امام مسلم نے یہ معاملہ ختم کر دیا اب آخر میں دو تیم منٹ کے اندر سعید بن علی سے ہی پوچھ لیں کہ بتائیے آپ کو کیا اللہ کے نبی نے کو خاص علم دیا ہے یا نہیں تو یہ باتیں اس وقت بھی شروع ہوئیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے سعید بن علی سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کو خاص چیز دی ہے آپ تو حضور کے بڑے کڑی بھی تھے سفر و حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ اور حضور کے بیٹوں کی جگہ تھے ظاہر ہے بچمن سے پالا تھا سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی تھے سیدہ ختیجہ کے بعد پہلا جو ہے اسلام لانے والے ہیں سعیدن علی جامعہ ترمزی میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد زید بن حارسہ ہیں اور اس کے بعد سعیدن عبوکر صدیق ہیں یہ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں حضر ختیجہ اور بچوں میں علی اور بڑوں میں حضرت ابو بکر یہ صرف اختلاف اور غلاموں میں زید ورنہ ان کی آپس میں تو انٹلیکچل ترتیب ہے نا یہ یہ تو نہیں بیک وقت سب نے کلمہ پڑھا ہے تو پہلے حضر ختیجہ پھر سیدن علی پھر زید بن حارس اور پھر سیدن ابو بکر رضی اللہ عنہ مجمعین تو آپ کو کوئی خاص باتیں حضور نے سکھائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہو بخاری اور مسلم دونوں میں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو ہاں سوائے اس کے کہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے وہ دیت لی جائے گی احساس نہیں ہوگا یعنی سو ہونٹ یا وہ جتنے بھی پچاس ہونٹ کافر کے لیے ہوتے ہیں لیکن قتل نہیں کیا جائے گا ہاں مسلمان مسلمان کو قتل کر دے تو وہ قتل ہوگا اگر وہ لوائکین چاہے تو معاف کر سکتے ہیں تو یہ اس میں لکھا اور قیدیوں کیا کام اور وہ بھی اس لیے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی نے ہی وہ جرت امیز کام کرنا تھا کیونکہ یہ مسلمانوں نے جب باغی ہونا تھا جمل میں سفین میں اور نہروان میں اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالی نے کوئی ان حدیثوں کی ضرورت تھی وہ حضرت نبی صلی اللہ علی سکھا گیا سیدنا علی کو الحمد اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے جب یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی اور بات نہیں سکھائی اچھا اس حدیث جو پچھلی تھی اس میں ایک اور الفاظ بھی ہے کہ ہاں خیم القرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے جو حصہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے قرآن ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یعنی قرآن ہی وسیع ہے اصل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آ جائے گا آخری پورشن اس میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تو دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا اور کہا اس نے پوچھا حضرت اس میں کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا یا بدعتی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ صحیح مسلم میں کئی ترک اس کے موجود ہیں اسی کے تحت یزید بن معاویہ لانت کا مستحق ہوا اس نے اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ حرام میں ظلم کیا ہم لانتی نہیں کہتے وہ خود بخود ہی مستحق ہو گیا اور ابن جوزی نے وہ روایت بھی لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ یزید پر لانت کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا بیٹا آج تک میں نے کسی پر لانت نہیں کی ہے اور میں اس پر لانت کیوں کروں جس پہ اللہ کی کتاب میں لانت کی گئی ہے اس نے کہا اللہ کی کتاب میں یزید پر کہا لانت ہوئی تو انہوں نے کہا سورہ محمد پڑھ کے دیکھو جو لوگوں کے رشتے کاٹتا ہے زمین میں فساد فی الارض کرتا ہے وہ لانت کا مستحق ہوتا ہے تو یزید خود لانت کا مستحق ہو چکا مجھے ضرورت کیا اس پر لانت بھیجنے کی کیونکہ مسلمان مسلمان پر لانت نہیں بھیجے گا یہ نہیں کہ مستحق نہیں ہوگا آپ جھوٹ بولیں گے میں جھوٹ بولوں گا لانت کا مستحق ہو جاؤں گا لیکن آپ مجھے لانتی نہیں کہہ سکتے لانت اللہ علی القاذبین قرآن کے طرح لانتی ہو جاؤں گا لیکن مسلمان کو کہا گیا کہ وہ لانتی کسی کو نہ کہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ لانتی نہیں ہوگا ہو جائے گا اللہ کی طرح سے آٹومیٹیکلی اس کے اندر فتوہ جو ہے امپلائیڈ مجود ہے تو الحمدللہ یہ بات کنکلوڈ ہوئی مارا دوسرا پورشن کہ سیدنا علی رضی اللہ و تعالیٰ کو بھی کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ و تعالیٰ نے دین کا علم ان کو سکھایا اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ و تعالیٰ بڑے علماء میں سے تھے اور آخر کے لیے یہ میں نے حدیث رکھی تھی کنکلوڈ کرنے کے لیے پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا دوسرا پورشن جو موسٹ ایکسکلوسیف اور خطرناک اور ڈینجرس قسم کا حدیث قرطاس والا موضوع ہے اور وسیع اور خلیفہ رسول والا صلی اللہ علیہ وسلم مور ڈسکس کریں گے اور یہ حدیث آخر میں میں بیان کر دوں چونکہ سیدنا علی کی بات ہوئی ہے ان کی علم کی بات ہوئی ہے تو سہی مسلم میں موضوع کے مسا کرنے والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چھے سو انتالیس نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ و تعالیٰ انہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے موضوع پر مسا کرنے کی مدد کتنی ہے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے تو پھر وہ بندہ سیدنا علی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات ایک دوہ وضو کرنے کے بعد جرابوں پر یا موضوع پر مسئلہ کی مدد مقرر فرمائی اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹیں تو سیدہ عائشہ نے سیدنا علی کے پاس اس مسئلے کے لیے بھیجا علاقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضور کے ساتھ سفر میں وہ بھی رہی لیکن انہوں نے کہا نہیں مولا علی کو اتنا قرب حاصل ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو سیدنا علی کے پاس بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدنا علی کی بزرگی کی قائل تھی اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے کتاب و سنت کی تعلیمات پر صلف کے منج کے مطابق اجمعہ کو حجت مانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک فما علینا اللہ البلاغ المبین